اگر ہم بات کریں سیکٹر بی کے حالے سے سیکٹر بی جو اوورسیس سنٹر میں واقع ہے تو سیکٹر بی میں آپ کو چیزیں کنسیڈر کرنے کے لئے سب سے دہا امپورٹن ہے وہ پہلی بات ہوئی کہ چار سائٹس پر کیا چیزیں لوکیٹڈ ہیں تو اس کی سیکٹر بی کے بات کریں تو اس میں جو کٹنگ بنتی ہے پلوٹس کی وہ بنتی ہے ایک کنار رو دو کنار کے پلوٹس کی اور اس میں چار سائٹس کے بات کریں تو اس کی نورت سائٹ پر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا یہ آرون روڈ یا رن روڈ اس کے علاوہ ٹوہے سائٹ جی بات کریں تو اس کے لینئر پارک پلس سیکٹر سی اگر ہم بات کریں اس کے ویس سائٹ پر تو اس سہٹ پر وہی سیم و Bother body پلس آپ کو کچھ نظر آتا ہے آپ کو how care district اگر ہم بات کریں اس کے ساؤ سائٹ نار سائٹ KT ساؤ سائٹ کی تو آپ کی بنتا ہیں نیچے سیکٹر بی والسائٹ پر بولٹر چینل پلس سیکٹر اے یہ تو چار سائٹس کی بات ہوگی سیکٹر بی کی اب بات کریں سیکٹر بی میں Where is going to main to interchange جو کتنا بنتا ہے پلس سیکٹر بی کے دسنس کے ساتھ ساتھ سیکٹر بی امپلارٹی کٹنگز ہیں ان میں ڈیویلیمنٹ کا سٹیٹس گیا ہے تو سب سے پہلے ہم رنگ روڈ کے تھوڑھ ناپتے ہیں ہمکے اور میر کرتے ہیں کہ دسنس کتنے ہیں تو رنگ روڈ کے تھوڑھ اگر آپ آتے ہیں سیکٹر بی میں تو آپ کا دسنس جو بنتا ہے وہ اپروکسیمی دسنس جا کے سٹارٹنگ پوائنٹ تک بنتا ہے 2.83 کلومیٹر کا ڈسنس بنتا ہے آپ کا مٹو انٹرچنگ پہ اگر آپ رنگ روڈ کے تھوڑھ آتے ہیں اگر آپ آتے ہیں 400 فٹ روڈ پہ تو 400 فٹ کے روڈ کے ساتھ جو دسنس ہے وہ کٹ ہو جائے گا وہ سوڑی دوڑا بڑھ جائے گا لیکن ڈسنس جو ہے اس میں آپ کے ساتھ بڑا ایزلی کمیوٹ ہو سکتے ہیں تو آپ سیکٹر بی میں کرتے ہیں 400 فٹ روڈ سے تو 4.30 کلومیٹر آپ کا ڈسنس اس سائٹ سے بنتا ہے اب یہ دو کا سیکٹر بی کا ڈسنس کی بات ایم ٹو انٹرچنگ سے اب ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی اندر جو پلوٹ کی ڈیویلپمنٹ ہے یا اورال پلوٹ کے سائزز ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگر ہم بات کریں پر اس میں دو سائز کی ملک تاہب کا پلوٹ بنتے ہیں ایک پچاس بائے نوے کے پلوٹ ایک پچاس ایک ا infrastructure 120 کے پلوٹ پچاس بائے نوے ایک Gnal کا پلوٹ گزوں میں 500 گز اور مرلوں میں 20 مرلہ اور اگر دو کنال کی پلوٹ آپ کی بات کریں تو یارڈ میں بنتے ہیں اگر مرلوں میں ت廚ائز یارڈ میں سٹریٹ وائز دیکھتے ہیں کہ رہا ہم اور تمام کے تمام پلوٹ جو ہیں ان کی براؤونگ آپ کو کلیرلی نظر آتی ہے اس کے سامنے ایک وارٹر بارڈی بھی ہے پلس یہاں پہ گرینری کا پارٹ بھی ہے تو بڑی اچھی لوکیشن پلس اچھی الیویشن کے ساتھ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں سٹریٹ ٹو کی تو سٹریٹ ٹو کے بھی جتنے پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹس ہیں ان کے نیچے براؤننگ مکمل کی جا چکی ہے اگر ہم بات کریں سٹریٹ ٹری کی تو سٹریٹ ٹری بھی اسی طرح سے ہے سٹریٹ ٹری سٹریٹ ٹو سٹریٹ ٹو یہ تقریباً تمام سٹریٹس ایسی ہیں جن کے نیچے جو براؤننگ آپ کو مکمل نظر آتی ہے صرف ایک پارشل پارٹ ہے سٹریٹ ٹو کا جہاں پہ ایک پہاڑی ہے یہ پلوٹ نمبر بنتا ہے آپ کا پلوٹ نمبر آئی تنگ ٹویلو بنتا ہے تھرٹین ساری پلوٹ نمبر تھرٹین جو کورنر پلوٹ ہے پلوٹ نمبر ٹویلو ان دو پلوٹ پر ایک پہاڑی نظر آتی ہے آپ کو نیچے گراؤن پر یہ پہاڑی ابھی کٹ ہونی ہے لیکن پلوٹ کی آپ اس پلوٹ کی لینڈ کا اندازہ یہاں سے کر لیں گے یہ پلوٹ جب یہ پہاڑی کٹے گی تو نیچے کتنی سٹرونگ لینڈ ہوگی تو آپ کو کتنا بینفیٹ ملے گا ان میمبرز کو جو کنسٹرکشن کے پوائنٹ ویسے دیکھ رہے ہیں اس کے علیاء اسی سٹریٹ پر Technically street پر سٹریٹ 4 اور سٹریٹ 5 پر تو آپ کے پلوٹ نمبر جو 8 اور 9 ہے اور اس کے ساتھ جو پلوٹ نمبر بیک سٹر پر جو پلوٹ نمبر بنتے ہیں ان پلوٹس کا نمبر بنتا ہے آپ کا یہ 12 پلوٹ نمبر ہے 13, 14, 15, 16, 17 17 اور 18 18 اور 17 اور 18 یہ جو پلوٹس ہیں ان کے نیچے آپ کو پلوپرلی ایک کٹنگ کے لیے پہاڑی ملتی ہے جس پہ آپ کے پلوٹس ابھی کٹ ہونے یہ پلوٹ ابھی ڈیویلپ نہیں ہے یہ ہو گیا ون کنال کے پلوٹس کی بات اب آتے ہیں لاسٹ لین پہ یہ جو لاسٹ ٹریٹ ہے یہ بسیکلی دونوں سائٹ جو کنیکٹ کرتی ہے 400 فیٹ روڈ کو اور اس کے علاوہ 400 فیٹ روڈ کو اور 180 فیٹ روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے اس ٹریٹ پہ یہ مین روڈ ہے اس کی ویٹس بنتی آپ کی 160 فیٹ جس میں سے 50 فیٹ روڈ ادھر 50 فیٹ روڈ ادھر اور 60 فیٹ کا بیچ میں لینئر پارک آ جائے گا یہ سارے پلوٹ پارک فیسنگ ہوں گے اور مین روڈ کی کٹیگرین پہ لگتی ہے یہ دو گی اس میں اس سائٹ کی پہلی پانچ سٹریٹ اور مین روڈ کا ڈسکشن اب آتے ہیں ہم لینز پہ لینز کی بات کریں تو لین ون اور لین ٹو یہ دو لینز بنتی ہیں جو سٹریٹ سکس کے ساتھ آتی ہیں لین ون تو قریبا مکمل ڈیویلپٹ ہے مکمل نہیں جو براؤنگ ہوئی ہے اور لین سکس کی لین ٹو کی بات کریں جو اس طرح بنتی ہے اس میں پارشل کچھ پلوٹس ایسے ہیں جن پر کٹنگ ہونا والا رہتی ہے جیسے یہ پلوٹ نمبر میں کلیر کر باؤں گر میپ کو تو پلوٹ نمبر بند ٹو ٹری یہ جو پلوٹس ہیں پہ بھی اس طرح سے پراپر براؤنگ کا کام جو مکمل نہیں ہوا لیکن اوہرال ایک اچھا نمبر آپ کو نظر آجاتا یہاں پہ پلوٹ کی ڈیویلپ زمین پر براؤنگ اچھی نظر آجاتی ہے اب جلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ سٹریٹ پہ اس میں آتے ہیں ہم جی سب سے پہلے اس سائیڈ پہ دو کنال کے پلوٹس دیکھتے ہیں جو ریزروڈ ہیں فور ویلاس اور ون کنال کے پلوٹس جو کچھ ریزروڈ کی ہیں اور سسائیٹی تب سے آلیڈی اب ان پلوٹس میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو ون کنال کے پلوٹس ہیں ان پلوٹس کے تقریباً تمام کے تمام پلوٹس جو ریزروڈ ہیں ان پر آپ کو براؤنگ پر نظر آتی ہے کمرشل پلوٹ کے ساتھ جو پیچھے سٹریٹ ہے وہاں پر نیچے براؤنگ نظر آتی ہے اور یہ پر ایلیویٹڈ ایریہ ہے اگر آپ اس کی ایلیویشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سیکٹر ایلیویشن ہائی ڈیک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سیکٹر بی بند ہے سوری یہ والا ایلیو سیکٹر بی کے بنتا ہے میں قدرت یہ والا ایلیوی اگر سیکٹر بی میں بنتا ہے تو آپ کی ساری کی ساری یہاں پر کٹنگ والا ایلیو ہے اس کو فلنگ والا ایلیو یہاں پر نہیں ہے فلنگ والا ایلیو ہے کچھ ان پلوٹس سپیسیفکلی جو کچھ یہ والے پلوٹس ہیں یہاں پر یہ ایک کہلیں کہ سلوپ پر پلوٹس کچھ ہوں گے یہ والے سیکٹر بی کے باقی تمام کے تمام پلوٹ جو دیکھ لیں آپ کو ایک اچھی خاصی پہاڑی ٹائپ فیل آتی ہے کہ یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ کس شیپ میں ہوگی یہ جب یہاں آپ کنسٹرکشن کریں گے سوائی یہ والے پلوٹ یہ چند پلوٹ ہیں دو کنال کے ریزرڈ جو ہیں آپ کو میں پر نظر آ رہے گے یہ سلوپ کے پلوٹس ہیں اور یہ لین ون کے جو سٹریڈ ون کے پلوٹس ہیں دو کنال کے یہ بھی سلوپ کے پلوٹس ہیں ان میں کچھ ریزرڈ ہیں کچھ ویسے اوپن پلوٹ ہیں باقی تمام کے تمام پلوٹ اوپر ایلیویشن کے پلوٹ ہیں انہیں سیکٹر بی کی ایلیویشن سیکٹر ا کی ایلیویشن سے اٹلیس جو ہے وہ ٹوٹین سے ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیر ٹو کسی اور سیکٹر کے ان دونوں کے آپس میں ہم صرف کمپیر کر رہے ہیں باقی ذہا سے باقی سٹریٹ کے سیکٹر بھی ایک تو سٹریٹ اے ایلیویشن سے سٹریٹ 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 ایٹ اور سینٹر میں جو سٹریٹ بنتی ہے جو کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتی ہے آپس میں مین روڈ کو ان تمام کی تمام سٹریٹ کے نیچے جو پلوٹس ہیں آپ اپنے پلوٹ نمبر ٹیلی کر لیں آپ کے پاس زیادہ سٹریٹ پلوٹ کے پلوٹ نمبر ہوں گے سوائے اس آخری سٹریٹ کے جس میں آدھے پلوٹس جو ریزرڈ ہیں میں نے نوٹ کی جن پلوٹس پہ بھی تک وہ پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں سوائٹی نے وہ پلوٹ اپنے پاس ہی رکھے ہیں ریزرڈ کی ہوئے ہیں لیٹس سی بھی شاید تو پلوٹ آؤٹ ہوں اور لوکیشن وائز سارے آؤٹسنڈنگ پلوٹس ہیں تو اس سٹریٹ پہ کچھ پلوٹس نظر آتی ہیں جن کے بھی کٹنگ نہیں ہوئی اور باقی تمام کو تمام پلوٹس کلیرڈ ہے تو یہ تھی سیکٹر بی کی اپ ڈیٹ اگر آپ کو کپٹل سمارٹ ہی ہیں لاہور سمارٹ ہی میں کسی کی قسم سے حوالے سے بوکنگ کے حوالے سے یا ریزرڈ کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے ہو تو دے کے نمبر رابطہ کریں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز تو لائے کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ